اگر آپ ایک بگنر ہیں اور آپ میک اپ سیکھ رہے ہیں یا آگے میک اپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آج یہ کلاس ان کے لیے ہے اور یہ کلاس آج ان کے لیے ہونے والی ہے بہت زیادہ اچھی اور بہت ہیلپل کلاس ہونے والی ہے تو آپ ویڈیو کو دیکھے گا پورا کیونکہ اگر آپ آدھا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا اور اس کے بعد پلیس مجھے اپنے کمنٹ کریے گا کیا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا اور آپ کے لیے کتنا ہیلپل ویڈیو ہے تو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو کو لیسٹ گو ایس کیسے آپ لوگ آئی ہو کو آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے سواغت ہے آپ کا میرا سنگھ میک اوبر چینل میں اور آج میں لے کے آئیں بہت ہی اچھا ویڈیو اور یہ ویڈیو ہے بیگنرز کے لیے اور یہ بہت ہیلپل ویڈیو ہے تو ٹاپک ہے آج کا جو ابھی میک اپ سیکھنا چاہتے ہیں جو نئے نئے میک اپ آٹیز بننا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں میک اپ سیکھوں اور میں اس لائن میں آگے بڑھوں تو ان کے لیے آج کا یہ ٹاپک ہے کہ جو بڑے بڑے میک اپ آٹیز ہوتے ہیں جن کا سیون ڈیز کا کورس ہوتا ہے 15 ڈیز کا کورس ہوتا ہے وہ کورس آپ لوگ مت جوائن کرے گا کیونکہ وہ کورس آپ لوگوں کے لیے نہیں بنا ہے کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے میک اپ آٹیز بولتے ہیں کہ سیون ڈیز کا میک اپ کورس ہے ہم اس میں یہ سکھائیں گے وہ بتائیں گے یہ ہے 50 ڈیز کا میک اپ کورس ہے یہاں پہ ہونے والا ہے یہاں پہ ہم یہ سکھائیں گے وہ سکھائیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں بنا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بہت لمبے ڈائیم سے میک اپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا سیون ڈوز کا کورس جا کے جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے کیا ہوتا ہے نئی چیزیں آ رہی ہیں مارکٹ میں نئی میک اپس آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹ ہوتے ہیں تو وہ ڈاؤٹ وہاں پہ وہ کلیر کرتے ہیں تو وہ کورس ان کے لئے ہے اگر آپ اس لائن میں میگ اپ چکنا چاہ رہے ہیں یا آپ بگنر ہیں تو آپ لوگوں کے لیے وہ کورس نہیں ہے وہ کورس بہت مہنگے ہوتے ہیں اور اس میں جا کے آپ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ میں آنے والا جو بھی وہ کچھ سکھائیں گے وہ سب آپ کے سر کے اوپر سے چلا جائے گا کیونکہ وہ کورس آپ لوگوں کے لیے نہیں بنے اگر آپ لوگوں کو میگ اپ چکنا ہے تو آپ کے گھر کے پاس جو بھی اکیڈمی ہے یا جو بھی سلون ہے اگر سلون سے نہیں تو ایک ایڈمی لیجئے جو بھی ایک ایڈمی ہے اور تھوڑی آپ کے بجٹ میں اور جو جیرو سے آپ کو میک اپ سکھا رہے ہیں جو آپ کو جیرو سے میک اپ سکھائیں گے وہی سے آپ میک اپ سیکھے گا اس کے بعد جب آپ وہاں سے میک اپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو سلون جوائن کرے گا کیونکہ آپ کو پریکٹس بہت ضروری ہے پریکٹس کرنے آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کا میک اپ کبھی بھی امپروب نہیں ہوگا فریکٹس کے لئے آپ سالون جوائن کریے اور اگر آپ فری لانس کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر میں فری Bob فری قرار کریے کہاں市 کا ہے کہ میرا میک اپے پڑھے to www.fr اگر کولی پیسے دیتا ہے پندرہ سو روپے میں خواہد روپے میں کردو ہزار روپے میں کردو فریکٹس ہو جائے اگر آپ فری لانس کرنا چاہتے اور اگر آپ جو memube جب جب لوگیی راستی ہے سالون سے بیٹر میک اپ کے لئے کوئی جواب نہیں ہے اس میں کیا ہوتا آپ کا ہاتھ بہت کلیر ہو جاتا کیونکہ وہاں میں میک اپس آتے ہیں آپ کو میک اپس کرنے کو ملتے ہیں اگر آپ اسٹارٹنگ میں برائیڈل نہیں کرتے تو آپ کو پارٹی میک اپ مل جاتے ہیں جو برائیڈ کے ساتھ سائیڈ میک اپ ہوتے وہ مل جاتے ہیں تو گائز یہ بہت ضروری ہے اگر آپ بیگنر ہیں آپ میک اپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ایک اٹری سے میک اپ سیکھیں جہاں سے وہ لوگ جیرو سے سیکھاتے ہیں آپ کو اچھے سے برش پکڑنا بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ برش کیسے پکڑتے ہیں کون کون سے برش ہوتے ہیں آئی کے میک اپ کے لئے کتنے برش ہوتے ہیں فیس کے لئے کتنے ہوتے ہیں فاؤنڈیشن برش کون سا ہے برش برش کون سا ہے تو یہ ساری نالیج جو ہے یہ سیون ڈیس کی ایک اکیڈمی میں نہیں ہوتی ہے سیون ڈیس کے کورس وہ ہوتی ہیں جو لوگ میک اپ سیکھے ہوگا کچھ-کچھ انہیں نولیج چاہیے ہوتی ہے کچھ ڈاؤٹ کلیر کرنے ہوتے ہیں ان کے لیے ہے اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اکڈمی سے سیکھئے جہاں سے آپ کو جیرو سے سکھایا جاتا ہے جو تھری منت کا پورس ہوتا ہے یا پور منت کا ہوتا ہے جو بھی اکڈمی والے جتنے کا رکھنا چاہتے ہیں جس منت کا تو آپ وہاں سے سیکھے گئی اس کے بعد اگر آپ میک اپ کرنے لگ جاتے ہیں اس لائن میں آپ رن کر رہے ہیں ایک سال دو سال ہو کے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے میرے کچھ ڈاؤٹ کلیر ہو رہے چاہیے جو نہیں ہے پھر آپ جا کے سیون ڈیز نے کے بڑے بڑے میک اپ آٹیز کی کلاسز آپ جا کے جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاؤٹ کلیر کریے جا کے وہاں سے وہاں پوچھئے جو آپ کو نہیں آتا ہے تب آپ کلیر کریے اس سے پہلے آپ کو سیون ڈیز 15 ڈیس کے بڑے بڑے میک اپ آٹیس کے کو جوائن نہیں کرنے چاہیے وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں بنے ہیں تو گائیز یہ بہت ضروری ہے اور کی آج کو آج مجھے آپ لوگوں کو یہ knowledge دینی تھی اور یہ knowledge آپ لوگوں کو دینی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ knowledge ہونا بہت ضروری ہے آپ پیسے نہ بیس کریں آپ پیسے وہاں invest کریں جہاں آپ کو جیرو سے سکھایا جاتا ہے اور اگر آپ نے سیکھ رکھا ہے تو تو کوئی issue نہیں پھر آپ جوائن کر سکتے ہیں اور جب آپ وہاں سے سیکھ لیتے ہیں آپ کو basic پتہ چل جاتا ہے basic سے تھوڑا سا advance پتہ چل جاتا آپ basic سے تھوڑا advance سیکھ لیتے ہیں اس کی بعد آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی اور classes لینے چاہیے پھر اگر کوئی بھی بڑا میک اپ پارٹیز اپنی 1B کی classes دے رہا ہے یا 15 days classes دے رہا تو آپ وہاں پہ جا کے join کر سکتے ہیں اپنے doubt clear کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو نئی پتہ جو چیزیں آپ نے اور نئی سیکھی وہ سیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ میک اپ سیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ایکیڈمی میں جائیے جہاں پہ جیرو سے میک اپ سکھاتے ہیں جہاں پہ ہاتھ پکڑ کے brushes چلانا بتاتے ہیں کہ ایسے brushes پکڑتے ہیں ایسے skin prep کرتے ہیں ایسے foundation لگاتے ہیں ایسے blending کرتے ہیں آپ وہاں سے سیکھئے جا کے اس کے بعد آپ جو وہاں سے سیکھ لیتے ہیں آپ اس ایکیڈمی سے سیکھ لیتے ہیں جو جیرو سے سیکھا رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ کسی salon میں جا کے جاپ کریے آپ یا کسی salon میں جا کے جاپ کرنے سکھا ہوتا ہے آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں آپ کو practice ملتے ہیں کیونکہ جو جیرو سے جو ایکیڈمی سیکھاتے ہیں وہ آپ کو اتنی practice کرا دیتی ہیں جتنا ان کو کرانا ہوتا ہے جتنے کہ انہوں نے آپ سے پیسے لیے ہوتے ہیں جتنے دن کا course ہوتا ہے اس کے بعد practice کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی چھوٹا salon یا کوئی بڑا salon جو بھی آپ جوائنٹ کرنا چاہے آپ وہ salon جوائنٹ کریے آپ وہاں پہ کام کریے وہاں پہ make up کریے اپنے ہاتھ clear کریے یا پھر اگر آپ freelance کرنا چاہتے تو آپ freelance start کریے لیکن freelance بھی آپ ایسے start کریے کہ آپ کو اتنا آگ گیا ہوگا make up سیکھیں کہ ہاں آپ make up کر سکتے ہیں light make up سے start کریے تب ہی آپ اس line میں آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کبھی بھی کسی بھی بڑے make up artist کی 15 days کی 7 days کی classes جوائنٹ کر سکتے ہیں تو آج کا ویڈیو کیسا لگا گئیس آئی ہو آج کا ویڈیو آپ لوگ لئے helpful رہا ہو تو پلیس میرے چین کو subscribe and like کر دیجئے گا ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے گائیس اور جو آج کی knowledge ہے گائیس یہ knowledge اگر آپ لے کے چلیں گے تو آپ بہت اچھے سے کام کر پائیں گے ڈلتیوں پھر سے ایک نیس ٹوٹوریل لے کے نیس ویڈیو میں تب تک لئے bye and take care